ہلو نمشکار دوستوں آج بدوار ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں مجموعہ نظم مقصر سی بات لے کر کے اور اس کی نظم جس نے لکھی ہے ان کو آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں آدھرنی ہیں دعا پروملہ جی جو اب کسی پرچے کی محتاج نہیں ہیں ان کی یہ اکیامنویں غزل اکیامنویں نظم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ یہ مقصر سی چھوٹی سی نظم آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس کا عنوان ہے ناکام حسرت جی ہاں ناکام حسرت تو ہاں میڈم لکھتی ہیں کہ وہ چڑیاں پھر کبھی نہیں چاہ کی جو پھودکتی تھی ڈال ڈال پر وہ چڑیاں پھر کبھی نہیں چاہ کی جو پھودکتی تھی ڈال ڈال پر اپنا آشیاں بنا رہی تھی تن کے چن چن کر جس نے کبھی ہار نہیں مانی دنیا سے جس نے کبھی ہار نہیں مانی دنیا سے وہ ہار گئی ٹوٹ گئی وہ ہار گئی ٹوٹ گئی ایک ہی جھٹکے میں وہ ہار گئی ٹوٹ گئی ایک ہی جھٹکے میں اس قدر توڑ دیا تُو نے اے خدایہ اسے اس قدر توڑ دیا تُو نے اے خدایہ اسے کہ آسمان کی اڑان کیا ہوتی ہے اس قدر توڑ دیا تُو نے اے خدایہ اسے کہ آسمان کی اڑان کیا ہوتی ہے دھرتی پر چلنا ہی بھول گئی دھرتی پر چلنا ہی بھول گئی اس قدر توڑ دیا اس نے اس قدر توڑ دیا تُو نے اے خدایہ اسے کہ آسمان کی اڑان کیا ہوتی ہے دھرتی پر ہی چلنا رول گئی وہ چڑیا جو کبھی نہیں چیکی وہ چڑیا جو کبھی نہیں چیکی جو پھدکتی تھی ڈالڈال پر اپنا آشیاں بنا رہی تھی تن کے چن چن کر تن کے چن چن کر یہ تھی ناکام حسرت ایک نظم جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی اور اس کی رائٹر ہیں آدھرانی دوہ پراملہ جی آپ کو ان کے جذبات کیسے لگے یہ جذبات نہیں ہیں ایک سچائی ہے غور کیجئے گا اور اپنے شفدوں سے ہمیں ضرور نوازی گا لکھئے گا کہ آپ کو یہ نظم کیسے لگی اپنا بہت سارا خیال لگی take care of yourself